یا تو آدمی محبت کرتا ہے جمال کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی خوبصورتی جمال کسی کو نہیں ملا کسی کو نہیں ملا حرطی یوسف علیہ السلام میں حسن تھا حرطی یوسف علیہ السلام میں حسن تھا پوری دنیا کا آدھا حسن انہیں ملا ہے لیکن حسن اور جمال میں فرق ہوتا ہے یہ تو ہمارے ماں جو ہے ہماری زبان میں خوبصورتی جمال کا معنی بھی خوبصورتی ہوتا ہے حسن کا معنی بھی خوبصورتی ہوتا ہے عربی میں دونوں فرق ہے حسن بولتے کسی چیز کا اچھا دکھنا کسی چیز کا اچھا دکھنا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری شعین جہاں حرطی یوسف علیہ السلام کو جو وصف بتائے یہاں پر حسن بتایا ہے تو حرطی یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال ملا تھا حسن کے معنی اچھا دکھنا اور جمال کے معنی پور کشیش ہونا جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو اس لئے حسن ابن ثابت جو اللہ کے رسول کی مدہ میں جو شعر کہا کرتے تھے یہ شعر جو کہا ہے یہاں پر یہ یوں کہہ رہے میں نے نبی آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا یعنی ہوں گے یوسف حسین میں نے ان کو نہیں دیکھا جہاں جمال کا مسئلہ آتا ہے آج تک کسی معنی آپ جیسا جمیل جناہی نہیں ہے حسین تو یوسف آئے ہوں گے لیکن جمیل تو آپ جیسا آج تک کسی معنی جناہی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور تو شاعر کہتا ہے یوں تو دیکھے گھے دنیا ملاکھو حسین تجھ سا لیکن زمانے میں کوئی نہیں یوں تو دیکھے گھے دنیا ملاکھو حسین تجھ سا لیکن زمانے میں کوئی نہیں مسکراؤں گے تو تم بغار آئے گی تم ہسو گے تو موتی بکھر جائیں گے ایک صحابیہ فرماتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے چودوی رات کو دیکھا چودوی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے تب بہلا کامل ہوتا ہے بہلا خوبصورت دیکھتا ہے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا میں نے دیکھا چاند خوبصورت ہے یا اللہ کے نبی کے چہرے انور خوبصورت ہے بالآخر میرے دل نے اس بات کا فیصلہ کر لیا دماغ نہیں دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جس کو شیخ عدیس مہد زکریہ صاحب نے خسائل نبوی میں لکھا ہے چاند سے تشبیح دینا میرے محبوب کو یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا میرے محبوب کو یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے مو پر تو جھالیا میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے چودوی رات کا چاند بھی دیکھوں گے تو اس میں بھی کچھ دبے نظر آئیں گے کہ آپ علیہ السلام کا چہرے انور کا تحال یہ تھا کہ حرد خاجہ عبود المطلیب اپنے پوتے کو لے کر جب گئے ہیں اور جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں گود میں پوتا ہے کون؟ سیرہ آمینہ کا لال ہے دنیا اور آخرت کا سردار ہے اللہ کا محبوب اور لادلہ ہے جس کے حسنے پر موتی بکھرتے ہو جس کے دیکھنے پر رحمتیں برستی ہو جس کے ہمارے لئے دعائے کرنے پر مغفرت کے اعلان ہوتے ہو وہ اللہ کا نبی جب ہاتھ میں لیا ہے بیت اللہ کے پاس گئے نگاہ ہٹ نہیں نہیں دیکھتے دیکھتے جی نہیں بڑ رہا بیت اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے سے آدمی کا جی نہیں بڑتا آسمان ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بڑتا زمین کو دیکھ کر انسان نہیں اکتا تھا اور آپ علیہ السلام کا چہرے انور بھی وہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا گیا آپ لوگوں پر فاقے آئے آپ لوگوں پر حالات آئے آپ لوگ تقالیف میں زندگی گزارتے تھے کیسے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے صحابی فرماتے ہیں جب ہمارے گھروں میں یہ حال ہوتا کہ فاقے آئے ہیں تقالیف آئی ہیں مسئیبت آئی ہیں ہم کھڑے ہوتے اور جا کر مسجد نبی میں جا کر آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ لیتے تھے ہم اپنے سارے گھموں کو ساری تقالیفوں کو ساری مسئیبتوں کو بھل جائے کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر اللہ نے وہ چیز دی تھی بڑی خوبصورتی خیر تمہیں یہ کہہ رہا تھا اگر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اگر جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو آپ سے زیادہ جمیل کوئی نہیں ہے